بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصی امریکہ کے ظلم خلیلزاد موجود ہیں اور چیف آف آمی سٹاف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے یاد رہے گزشتہ ماہ بھی وہ امریکی وفد کی امرہ پاکستان آئے تھے اور اس وقت بھی افغان امن امل کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی یہ ان کا اس ایک ماہ میں اور سوہ مہینے میں دوسرا دورہ جو ہے وہ کانٹینیو سلیہ میں نظر آ رہا ہے اس پہ بھی ذکر کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ امریکہ میں آج انتخابات ہونے والے ہیں تین نمبر کو باقیدہ طور پر ان کا یہ انتخابات ہوتے ہیں صدارتی انتخابات جس میں امریکی صدر جو ہے موجودہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے دربیان کانٹے کا مقابلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں گے کہ پاکستان میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے بیانبازی کا جو سلسلہ ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوا ہے بالخصوص ایاد صادق کے بعد جو معاملات آگے بڑھیں ہیں ان کے بیانات جو سامنے آئے اور پھر اس کے بعد بیانات دربیانات کا سلسلہ شروع ہوا اور دوسری جانب حکومتی پرفارمنس کس نیج پر ہے گلگت بلتستان کی الیکشن بھی چل رہے ہیں اس زمن میں بھی ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ایک مرتبہ پھر گزشتہ دو ماہ میں کرونا کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے سجادترین صاحب سب سے پہلے ظاہر ہے پاکستان کا افغانستان کے امن میں بڑا اہم رول ہے اور پاکستان کا ایک بڑا اصولی موقف ہے کہ افغان امن جو ہے وہ عمل آگے بڑھنا چاہیے اس میں پاکستان کو بھی فائدہ ہے چونکہ امریکی نمائندہ خصوصی کا یہ دورہ ہے اور فریکونٹلی ہم یہ دورے دیکھ رہے ہیں آرمی چیف سے پہلے بھی ان کی ملاقات ہوئی اب بھی چل رہی ہے تو کیا کچھ اہم پیشرفت ہونے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نکی صاحب بات یہ ہے کہ جب سے ٹرمپ آئے ہیں ٹرمپ نے آتے ہی یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہم نے جنگیں نہیں کرنی اور یہ آپ دیکھ لیں کہ جب ایران نے حملہ کیا تھا امریکنز اڈنوں پار جو عراق میں تھے تو اس کے جواب میں دنیا کے کچھ ممالک اور کچھ مائرین یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اب وہ امریکہ اس پر ریاکشن کرے گا لیکن آپ کو آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کوئی ریاکشن نہیں کیا امریکہ نے اپنا نقصان برداشت کیا اس پر کافی نقصان ہوا تھا امریکہ کو یہ جو ٹرمپ ہیں پریزنٹ ٹرمپ کی پالیسی یہ ہے کہ جنگیں امریکہ کے فائدے میں نہیں ہیں سابق جو حکمران تھے وہ جنگیں کرتے تھے فائدے کے لیے یہ امریکہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے نقی صاحب جس کی جنگیں بھی پرافٹ میں جاتی تھی ان کی جنگیں جو ہیں یہ نقصان میں نہیں تھی ان کی فائدے میں جاتی تھی اور اپنے ملکی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے جنگیں کرتے رہے لیکن جب ٹرمپ آئے تو پریزنٹ ٹرمپ نے ایک نئی پالیسی دی کہ نہیں جی ہم نے جنگیں نہیں کرنے اسی کے تحت انہوں نے اپنی افعاد جو ہے جو افغانستان میں موجود تھی اس کو واپسی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کو کہا کہ تالبان سے مذاکرات ہمارے کرائے جائیں اور پاکستان نے امریکہ کی درخواست پر جو ہے وہ تالبان گروپ کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا قطر میں ایک معایدہ ہوا اس میں تمام تالبان گروپ تھے لیکن اس میں جو افغان حکومت تھی اس کو وہ شامل نہیں کیا گیا تھا تالبان نے تالبان کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ڈیریکٹ امریکن سے بات کی اور یہ جو امریکی نواندر جو پاکستان میں آئے ہوئے ہیں انہوں نے بہت رول کیا اس سارے مذاکرات کے محول کو بنانے میں پاکستان کو بار بار آ کے دورے کرنے بات چیت کرنے پھر جو تالبان کا موقف تھا اس کو اسے ٹرمپ نظامیہ کو جا کے اگاہ کرنا تو یہ اس میں بڑا مین رول تھا ان کا اور اس کے بعد معایدہ ہو گیا اب وہاں سے جو ہے امریکن فورس نے واپس جانا شروع کر دی ہے اور وہاں سے انہوں نے چلے جانا ہے تو اس حوالے سے درمیان میں کہیں تھوڑی سی جو پرابلمز ہوتی ہے تو پھر وہ پاکستان میں آ جاتے ہیں وہ آگے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو بھی ملتے ہیں سیولین لیڈرشپ کو بھی ملتے ہیں اور سارے وہاں جو چھوٹے موٹے براستے میں مسائل رکاوٹیں آتی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہ بات چیت کرتے ہیں تو آج کل بھی ویسی ٹور پہ آئے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں جو ہے آپ دیکھئے گا کہ اور بہتر صورتحال بنتی جائے گی اور اغوانستان اب آئے دنوں میں اندہ کے دنوں میں اندہ کے سالوں میں اب وہ پر امن ہوتا جائے گا وہاں صورتحال اکا دکا دھماکا ہوا ہے جیسے اینورسٹی میں ایک ہو گیا اور اس کی ذمہ داری لیکن تالبان گروپ نے ماضی کے برعکس قبول نہیں کی ہے جی تو میں سمجھتا ہوں کہ تالبان گروپ جو ہے سارے تالبان جو ہیں انہوں نے پرتشدد کاروائیوں کرنا میرے خلال چھوڑ دی ہیں وہ پرتشدد کاروائیوں نہیں کر رہے وہ وہاں کی سیاست میں آنا چاہتے ہیں وہاں کی سیاست میں ایک رول تو کیا وہ جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں جو ان کے درمیان ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرنا ہے اور امریکنز نے بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ڈرون حملہ نہیں کیا ہے کوئی تالبان لیڈر کسی کو شہید نہیں کیا نہ ہی کوئی کسی قسم کا تالبان کو نقصان دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں انڈرسیننگ سے ہو رہی ہیں اس انڈرسیننگ میں کہیں کوئی معاملات اگر تھوڑے سے خراب ہوتی ہیں تو پھر وہ آ جاتے ہیں پھر پاکستان اپنا رول کرتا ہے پاکستان نے امریکہ کے لیے بہت بڑا رول ادا کیا ہے جو سارے تالبان گروپ کو ایک ٹیبل پر جمع کر کے ان سے باتشید کرائی اور معاہدہ کرائی یہ بھی بڑا ایک کردار سر انجام دی ہے اس کے ساتھ ساتھ خود جو بین الافغان مذاکرات کا معاملہ تھا اس میں آپ کے علمے ہیں وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں صدر اشرف غنی ہیں یا اس سے پہلے تو جب معاہدہ جنگ بندی کا ہوا انہوں نے اپنے کنسنز کا اظہار کیا اور پھر کہا کہ وہ قیدیوں کا جو تبادلے کا معاملہ تھا اس پہ ایک رکاوٹ جو ہے وہ سامنے آئی تھی لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی خاموشی ہے حکومتی کیمپ کی جانب سے بھی ایک خاموشی نظر آئی ہے اور پھر فریقینٹ دورے جو ظلمی خلیزات کے پاکستان کے لیے بھی ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی ہیں تو اس میں میرے خیال میں پاکستان نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے اور اس بنیاد پر فائنل ٹیچ کی طرف جا رہے ہیں لیکن وہ جن مشکلات کی اپنی شروع میں ذکر کیا نا قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے وہاں تھوڑا سا میرے خیال میں اختلاف آ گیا تھا کیونکہ جو افغان حکومت تھی پریزیڈ اشرف غنی جو ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ بھئی ہم سے رابطہ نہیں کیا ہم سے مذاکرات نہیں کیے گئے اور امریکہ نے ہمیں مذاکرات سے بالکل باہر رکھا یہ بات ان کے ٹھیک تھی تو تالبان کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس لئے امریکہ نے خود تالبان سے بات چاہ رہے تھے لیکن اسی دوران جو ہے وہ تالبان اور پھر جب ان کے درمیان مذاکرات ہوئے افغان حکومت کے درمیان تو وہ پھر آپ نے دیکھا کیا صورتحال بہتر ہو گئی صورتحال اچھا امریکی انتخابات ہو رہے ہیں اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں عائشہ تنظیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر بہت شکریہ عائشہ تنظیم صاحبہ وقت دینے کا آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ امریکہ کے انتخابات ہونے بارے ہیں جو بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی بات کی جا رہی ہے ارلی ووٹ کاسٹنگ بھی ہوئی ہے کچھ سرویز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کیا دیکھ رہی ہے آپ صورتحال کو سب سے پہلے تو میں یہ کلیر کر دوں کہ میں یہاں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ بالکل میری ذات ہے کیونکہ میں ویو اے کے ساتھ ان سے منسلک ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ویو اے کی افیشل پوزیشن ہے یا امریکی گارمنٹ کی افیشل پوزیشن ہے تو میں اپنی ذاتی رائے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اب تک جو سروی آئے ہیں اس میں بہت معمولی برتری جو بائیڈن کو حاصل ہے اور یہ برتری جو جن کو سونگ سٹیٹس کہا جاتا ہے یعنی وہ سٹیٹس جو دونوں میں سے کسی بھی پارٹی کی طرف جا سکتی ہیں وہ چار پوائنٹس تک ہے اور نیشن بائیڈ جو ہے وہ مختلف پولز میں سات سے دس تک ہے تو یہ کوئی اتنی زیادہ برتری نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پولنگ میں ایررز بھی ہو جاتے ہیں اور تین سے چار پوائنٹ جو ہے وہ مارجن آف ایرر میں سمجھا جاتا ہے دوسری بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دوہزار سولہ کے انتخابات میں جو جائزے تھے وہ ہلری کلنٹن کے حق میں تھے لیکن اصل میں صدر ٹرمپ کو انتخاب جیت گئے تھے تو اس لیے اگرچہ یہ جائزے جو ہیں وہ ایک بہت معمولی فرق سے جو بائیڈن کے حق میں ہیں لیکن ان کو دیکھ کے ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخاب وہی جیتیں گے اچھا یہ کچھ ماہرین کی طرف سے کچھ تجزیہ نگاروں کی طرف سے جو الیکشن کا طریقہ کار ہے امریکہ کا اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وقت کی ضرورت ہے کہ ان میں تبدیلی لائی جائے کیونکہ یہ بہت پرانا طریقہ کار ہے اب بہت جدید دنیا ہو گئی ہے اور اس میں اس کو چینج کیا جائے اس حوالے سے کیا پوائنٹ ایو ہے آپ کا اور وہاں کی لوگوں کا دیکھئے یہ جو یہاں پہ لوگ بات کر رہے ہیں یہ باتیں امریکہ میں بھی ہوتی ہیں ہلری کلنٹن جو ہے وہ امریکہ میں جو صدر منتقب ہوتا ہے وہ الیکٹورل کالج کے ووتوں سے منتقب ہوتا ہے اور الیکٹورل کالج کا مطلب یہ ہے کہ ہر ریاست کے جو جیتا ہے اس ریاست میں جس کے ووت زیادہ ہوتے ہیں تو اس ریاست کے کچھ دونوں پارٹیز کی طرف سے منتقب لوگ ہوتے ہیں جنہیں الیکٹورل کالج کہا جاتا ہے اور اصل میں وہ پری ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں کہ پینسلوینیا کے کتنے ہیں فلوریڈا کے کتنے ہیں تو آپ کو وہ ٹوٹل آبادی کا ووٹ نہیں ملتا آپ کو ان الیکٹورل کالج کے لوگوں کا ووٹ ملتا ہے اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ جو آرگیمنٹ ہے کہ یہ طریقہ کار پرانا ہے اس کو چینج کرنا چاہیے اس کے حق میں بھی لوگ بہت سارے اس کے حق میں ہیں کچھ اس کے بہت سارے اس کے خلاف ہیں تو اس میں رائے ڈیوائیڈڈ ہے اور اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ فور ایک جامپل لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہلری کلنٹن خائبہ تین ملین بوٹوں سے جو پاپیلر بوٹ ہے جو ون پرسن ون بوٹ والی بات کی جاتی ہے وہ جیت گئی تھی لیکن الیکٹورل کالج کے بوٹوں کی وجہ سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ صدر منتخب ہوئے لیکن جو لوگ اس کو چینج کرنے کے خلاص ہیں ان کا آرگیمنٹ یہ ہے کہ امریکہ میں کچھ ریاستیں ایسی ہیں جو اتنی ان کی آبادی اتنی زیادہ ہے اور وہ دنسلی پاپیلیٹڈ ہے جیسے نیو یورک ہو گئی جیسے کچھ اور ایسی ریاستیں ہیں جہاں شہری آبادی بہت زیادہ ہے کہ اگر پاپیلر ووٹ پہ جائیں گے تو پھر ہر جو کیانڈیڈٹ ہوگا ہر امیدوار اس کی پوری توجہ ان چند ریاستوں پہ مرکوز ہو جائے گی جن کی آبادی بہت زیادہ ہے اور جو باقی ریاستیں ہیں جن کی آبادی کم ہے وہ پھر ان کو نہ توجہ مل سکے گی نہ ان کے مسائل کی طرف کوئی توجہ دے گا تو لیکن ظاہر ہے کہ جو اس کے مخالف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاپیلر ووٹ جو بندہ جیتا ہے اسی کو الیکشن جیتنا چاہیے تو یہ دونوں سائٹ پہ آگیومنٹس ہیں اور یہ آگیومنٹس امریکہ میں کافی عرصے سے چل رہے ہیں اور لیکن یہ کہ اس طریقہ کار کو بدلنے کے لیے آئین میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی اور امریکہ میں آئین کی تبدیلی ایک کافی مشکل پروسس ہے جس میں کہ آپ کو نا صرف یہ کہ پوٹو تھرڈ مجورٹی چاہیے ہوتی ہے سینٹرل گاورمنٹ میں کانگرس اور سینٹ میں بلکہ آپ کو تمام سٹیٹس کی بھی وہ چاہیے ہوتی ہے اب ایک طرح سے ان کا افہول اکثریت چاہیے ہوتی ہے اسی میں آئیشہ تنظیم صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کیمپینز میں بہت سے معاملات کی وہاں پر بات کی گئی بنیادی ایشیوز کیا ہیں جس بنیاد پر سیاست کی جاریے اور پولز یہ بتا رہے ہیں کہ جو بائیڈن کے طرف جھکا ہوئے جیسے آپ نے کہا کہ بہرحال وہ حتمی تو نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ پر بھی ترقید کرتے ہوئے دکھائی دیا ہے سیدھ ڈونر ٹرم دیکھئے ایشیوز اس الیکشن میں دونوں پارٹیز کے مختلف ہیں تو جو ڈیموکراتک پارٹی ہے وہ تو کچھ ایشیوز پر بات کر رہی ہے اس میں ایک یہ کہ کووڈ آپ کو پتہ ہے کرونا جو ناول کرونا وائرس ہم بیکہ میں بہت بری طرح پھیل رہا ہے اور پچھلے چند ہفتوں میں جو آئے وہ مطلب ایک لاکھ نئے پیشنٹ ایک دن میں پھی آئے دنیا کا ریکارڈ ٹوٹا اور آگے کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں نمبرز کافی زیادہ بڑھیں گے تو ایک تو کو تنصیب کر رہے ہیں سب سے بڑھ کے صدر ٹرمپ نے جس طریقے سے اس ماملے کو ہینڈل کیا پھر یہ کہ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے اپنے دیکھنے والوں کو بتایا ہوگا کہ بلیک لائیوز میٹر نام کی ایک تحریک امریکہ میں چلی تھی جو کئی سال سے چل رہی ہے لیکن جب بھی امریکہ میں کسی حصے میں پولیس کے ہاتھوں کسی سیاہ فام شخص کی ہلاکت ہوتی ہے تو یہ تحریک پھر سے نیا زور پکڑتی ہے اور اس کا تعلق امریکہ کی جو ریسزم کی ایک تاریخ ہے اس سے ہے اور جو ایکٹویسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو امریکی پولیس ہے وہ سیاہ فاموں کے خلاف خاص طور پر جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ڈسکرمنیشن کرتی ہے تو یہ جو ہے اور پھر ایکانومی ہے لیکن جو بڑے ایشوز ہیں وہ کووڈ کی ہینڈلنگ ہے امریکہ کی خارجہ پولیسی ہے جو وہ پوری دنیا سے ایک طرح سے الگ ہو کے امریکہ فرسٹ صدر کرم کا مانٹرا تھا تو جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے بہت ساری چیزوں سے نکال لیا ہے اور چار نویمبر کو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ماحولیاتی تبدیلی کا پیارس اکورڈ ہے اس سے بھی وہ امریکہ کو نکال لیں گے جبکہ جو جو بائیڈن ہے ان کی پولیسی بالکل مختلف ہے ان کا ایجنڈا یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں صدر بنا تو میں دوبارہ ری جوائن کرلوں گا پیارس اکورڈ کو میں دنیا کے ساتھ مل کے یہ جو مختلف نیٹو ہوا یونائیٹڈ نیشن کے ساتھ مل کے کام کروں گا امریکہ جو ہے وہ اتنا آئیسولیٹڈ وہ کہتے ہیں میرے دور میں نہیں ہوگا صحیح اس پہ آئیسولیٹو کٹیو ہمارے پاس لاسٹ ایک منٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس بار ہمیں بڑی گونج سنائی دی ویسے تو ہمیں پاکستانی سوسائٹی میں دکھائی دی صدر ڈونال ٹرمپ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نتائج نہیں مانوں گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے مخصص سے جواب دیجئے گا کہ وہاں پہ پاکستان کے انٹریسٹ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں اس الیکشن میں دیکھیں میرا نہیں خیال کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں کوئی زیادہ تبدیلی آئے گی چاہے وہ صدر ٹرمپ ہو چاہے وہ صدر جو بائیڈن ہو باقی جہاں تک انتخابات میں دھاندلی کی بات ہے تو اگرچہ صدر ڈونال ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ اس دفعہ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں نے میل ان بیلٹ کیا ہے اپنے بیلٹ میل کیے ہیں ورنہ عموماً امریکہ میں رواج ہے کہ لوگ جا کے بوٹ ڈالتے ہیں تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں دھاندلی کا چانس ہے لیکن یہ بات ہے کہ یہاں پہ امریکہ کی ہر ریاست کا ایک طریقہ کا ہے انسٹیٹوشنز ہیں تو کوئی بھی کہے یا نہ کہے وہ انسٹیٹوشنز تو اپنے طریقے سے ہی کام کریں گے اور ہر بیلٹ کو اس طرح سے جاچیں گے جیسے کہ اس ٹیٹ کے لاز ہیں اکارڈنگ ٹو لاو چلیں گے بہت شکریہ آئیشہ تنظیم آپ نے اپنے قیمتی وقتی اور ہم سے گفتگو کی ناظرین جہاں پہ وقت ہوئی بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم بیک بات کر رہے ہیں ہم امریکی انتخابات کے حوالے سے سجادرین صاحب آپ کے علمے بریک سے پہلے آئیشہ تنظیم صاحبہ سینئر صاحبی ہیں وائس آف امریکہ کے ساتھ ہیں خود وہاں پہ صاحبت کرتی رہی ہیں امریکہ میں واشنگٹن میں اور بڑے قریب سے دیکھا ہے وہاں کے مختلف انتخابات کو بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو باتیں آہ سامنے آئی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو دو مختلف پالیسیز کا ٹکرا ہوئے ہیں ان انتخابات میں وہاں پہ ایک وہی جو ابتدا میں ابھی بات کی گئے کہ ایک ٹرمپ کی پالیسی ہے کہ وہ اپنی فوجیں مختلف ممالک سے واپس بلا کر جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں لیکن جو بائیڈن یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی لائیں گے اور وار کو ری جوائن کریں گے جو کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف دنیا بھر میں لڑ رہا ہے تو اس حوالے سے وہاں کی عوام کی جو ٹنڈنسی ہے وہ ابھی مکس ہی ہے صورتحال ابھی کوئی اس قسم کی ظاہر ہے ویسے بھی وہاں کے انتخابات میں تھی جلدی واضح نہیں ہوتی لیکن ابھی کچھ چیزیں جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی طرف پولز کے مطابق جھکا ہوئے ہیں لیکن پولز کا تو آپ کو پتا ہے کہ ہیلڈی کا بھی تھا تو ابھی ہمارے سے دوائیس اف امریکہ سے تھیں جو خاتون انہوں نے بھی جنرلس ٹیم انہوں نے بھی یہ بتا دیا کہ یہ پہلے بھی تھے اور ان کا کوئی اب جو ہے ہاں جی وہ پھر غلط ثابت ہوئے میں آپ کو عرض کروں کہ انیس سو اسی سے انیس سو نوے کے درمیان جو جب اس دوران جب امریکن الیکشنز ہوتے تھے تو پاکستان میں لوگ بہت توجہ سے دیکھ رہے ہوتے تھے اور لوگ بہت اس پر تفسرے اور بڑے تقسیم ہوتے تھے اور ہماری جو رائٹ ونگ کی پالٹی ہیں جماعت اسلامی اور دوسری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ میرے خیال میں یہ دیکھتی تھی کہ کون سے ایسے ریپبلکنز آ رہے ہیں اور وہ ان کی حمایت بھی کرتے تھے کوئی یہاں کے رائٹ کے جو میڈیا ہاؤسز تھے وہ بھی ان کی حمایت کرتے تھے تو اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو وفاقی دارالحکومت میں اس میں لوگ کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے ریپبلکنز میں امریکنز انتخابات میں نہ ریپبلکنز نہ ڈیموکریٹس میں آپ کسی سے بات کریں یا بہت سینئر بیروکریٹس بہت فارن آفیس کے لوگ دوسرے تیسلی لوگوں سے میری بات ہوئی تو وہ اس سوالے سے کوئی زیادہ امریکنز پر بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے کچھ لوگوں نے بات کی انہوں نے اور اس شرط ہے کہ ہمارا نام نہ بتائیے گا تو فارن آفیس کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ جیت بھی گیا تو اس سے ٹرمپ سے یہ توقع رکھنی یا ان کے دوسرا کینیڈیٹ جیت گیا جو بائیڈن جیت گیا تو یہ توقع رکھنی کہ وہ کہ امریک ہمارا کشمیر آزاد کرا دیں گے یا ہمیں کرا کے دے دیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جو عرب ازرائیل معایدے کر رہے ہیں اس نے ٹرمپ نے یقیناً اس کو یہودیوں کی بہت زیادہ احمایت حاصل ہوگی اور سارے یہودی لابی آپ کو پتہ جی دنیا بھار میں پھیلے ہوئی ہے اور دنیا بھار میں وہ اپنا کام کرتے ہیں بے شک وہ تعداد میں کم ہیں لیکن ان کی پالیسی اور ان کی ساتھ ہیں تو وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو کچھ فارن آفیس کے ہمارے دوست جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس بات کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ ٹرمپ شجید جائے یہ جو جائزے آ رہے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو عرب ازرائیل معایدے کر رہے ہیں اس نے اس وجہ سے وہ ساری ساری یعودی لابی جو ہے وہ ٹرمپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے تو آنے والے دیکھیں ریزولٹ کیا ہے لیکن دوسری طرف جو ہیں جو بارڈن جو ہیں وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر نکلیں اور آپ ووٹ ڈالنے جائیں دیکھیں اگر تو امریکنز نکلے جیسے ہیلی کلنٹن کے حیرنے پر بہت سارے لوگوں نے اظہار افسوس کیا کہ ہم باہر نہیں نکلے ہم ووٹ نہیں ڈال سکے وقت پہ جا کے ہم سوئے رہے بہت ساری چیزیں دیکھیں میں نے چیوٹرز پر اور سماجی رابطے کے مختلف ویب سیٹوں پر مختلف انہوں نے اپنے آپ کو قصور وال گرائیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس دفعہ وہ ٹرمپ کے لیے نہ نکلے تو زیادہ امکانات جو ماہرین ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ کے امکانات زیادہ ہیں کہ شاید وہ پھر جیت جائے اچھا اس میں جو دو تین ایشوز اور انٹرنلی وہاں پہ نظر آ رہے ہیں ایک تو جیسے آپ نے کہا وہاں کی جو جیو لابی ہے یہودی لابی ہے ظاہر ہے ان کی وہاں پہ ایکانومی پہ بھی کارپیٹ سیکٹر ہے وہ کمپین میں حصہ بھی لیتا ہے سپورٹ بھی کرتا ہے فنڈ بھی کرتا ہے یہ ان کے قانون کا حصہ ہے ہمارے ہاں اس کو اچھا نہیں سمجھ جاتا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ وہاں پہ اور دیگر ایشوز جو ہیں لائک وہاں پہ ایکانومی کے حوالے سے جو بائیڈن بات کر رہے ہیں اور ٹرمپ بھی بات کر رہے ہیں وہ ایکانومی فوکس نظر آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو انہوں نے جنگیں لڑی اس سے ہمارا خرچہ ہوا نقصان ہوا ریونیو پہ اثر پڑا انٹرنلی ہم کمزور ہوئے ہیں تو ایک تو وہ ان کا جو پچھلے الیکشن میں بھی ان کا فوکس تھا دوہزار سولہ میں لیکن دوسری جانب جو ریسزم کا معاملہ ہے یعنی وہاں پہ جو سیاہ فارم اور سفید فارموں کے درمیان جھگڑے ہیں ابھی کمپین کے دوران بھی بہت جھگڑے ہوئے ہیں ٹکراؤ ہوا ہے پولیس نے پتھراؤ کیا ہے ان پہ ایبن کے مرچوں والے سپری بھی سننے میں آیا کے سامنے آئے ہیں اور وہ بھی جو ٹرمپ کے حق میں ریلیز نکال رہی تھی ان کے ساتھ سیاہ فارموں کے یہ مڈھ بھیڑ ہوئی ہے تو وہ طبقہ جو ہے ظاہر ہے وہ دیموکریٹس کی جانب زیادہ جھکاؤ رکھتا ہے کیونکہ وہ زیادہ لیبرل سمجھے جاتے ہیں یہ ذرا ریپبلک جو ہے کنزرویٹیو سمجھے جاتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ طبقہ شاید سیاہ فارم طبقہ جو ہے وہ اس میں نکلے لیکن سوئنگ سٹیٹس جن کا ابھی ذکر کیا گیا وہ بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں سوئنگ سٹیٹس میں آپ کا پتہ ہے اس سے بہت وہاں پہ کنسرنز ہیں ٹرمپ کے اگینسٹ اس معاملے میں جیسے میکسیکو وال کا ایک بڑا معاملہ آیا تھا اور وہاں کے لوگوں کی مایگریشن کا اشو آیا تھا تو یہ بھی کچھ معاملات ہیں تو اس لیے اسے کانٹے کا مقابلہ کہا جا رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ٹرمپ کے حوالے سے بھی بڑا زبردست ایک جیو لابی اور وہ لابی جو کہ امریکن سپر میسی کی بات کرتے ہیں اور جو بائیڈن کی طرف سے جو انٹرنل مسائل ہیں اس حوالے سے بھی بڑا ہمیں دباؤ دکھائی دیتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جب جیسے آپ نے کہا کہ آپ دفتر خارجہ کچھ لوگوں سے آپ کی بات ہوئی پاکستان کیا سوچ رہا ہے ہمیشہ ہم نے دیکھا دوہزار سولہ سے پہلے پہلے تک بڑا انٹریسٹ رہا ہے اور ہمارا جھکاؤں مختلف اشیوز کے بنیاد پر مختلف پارٹیز کے ساتھ رہا ہے لیکن ہم اوباما کے دور سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے انٹرنل پالیسی ہے ان کی اس پہ ڈیموکریٹس آئیں یا رپبلیکنز آئیں مختلف ممالک کے حوالے سے وہ تبدیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جو بائیڈن کہہ رہے ہیں ہم وار کو ریجائن کریں گے اس کے علاوہ وہ تبدیلی نہیں ہوتی شاید اس وجہ سے ہمارا انٹریسٹ کم ہے نہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں بات یہ ہے کہ امریکنز سے ہم مایوس ہو گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہم نے جہاد افغانستان میں بہت بڑی قربانییں دیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاد افغانستان کے بعد جب امریکن فورسز یہاں سے گئیں ریشین فورسزیں افغانستان سے نکلی جنیوہ معایدہ ہوا جنیوہ ایک آٹ کے بعد وہ افغانستان کو لا وارس چھوڑ کے چلے گئے اور اس کی تباہ کون جو ہے نتائج وہ پاکستان کو سامنے دیکھنے پڑے پاکستان نے بہت تباہی دیکھی ہے امریکنز قابل اعتماد نہیں ہیں جی امریکنز جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے بات کرتے ہیں بہت سارے میرے فار نافذ کے جو پرانے لوگ ہیں ان سے بھی بات ہوئی جو موجودہ ہیں ان سے بھی بہت ساری بات ہوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکن صرف اپنے مفادات دیکھتے ہیں اور اپنے مفادات کی وجہ سے ہی وہ دیکھ پاکستان کو لا وارس چھوڑ کے چلے گئے افغانستان کو لا وارس چھوڑ کے چلے گئے اور پھر آپ نے دیکھا کتنی تباہی ہوئی پھر نائن الیون ہو گیا پھر وہ واپس افغانستان میں آئے تو پھر پاکستان کی کوئی اہمیت ہوئی لیکن اس دوران پاکستان میں جو قتل و غارت ہوئی جو بم دھماکے ہوئے جو ہمارے فوجی شہید ہوئے جو ہمارے سیولین شہید ہوئے وہ بہت بڑا نقصان ہوا تو اس لیے امریکن سے یہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ کوئی زیادہ اب دلچسپی نہیں رکھتے امریکہ کے انتخابات کے بارے میں امریکہ کے حوالے سے پاکستان میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ کیونکہ یہ یہہودی لاعبی کے بہت قریب ہے اب ٹرمپ تو ٹرمپ جو ہے اگر دوبارہ منتخب ہو کے آ جاتا ہے تو کچھ ہمارے یہاں ساتھی انکرز ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ خان صاحب کو اور ٹرمپ کو برابر ملا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو گئے لیکن میں نہیں سمجھتا دیکھیں آپ دیکھ کے جب اس نے کہا کہ میں سالسی کرنے کے لیے کشمیر پر تیار ہوں تو اس کے پندرہ دن بعد انہوں نے وہ دو آرٹیکل بھی ختم کر دیا جو کشمیر کی سپیشل حصیت تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کوئی نہ اس کی بات کو کوئی اہمیت دیتا ہے نہ اس کی بات کو انڈیا کچھ سمجھتا ہے نہ وہ پاکستانی کسی طرح مفاد میں ہیں تو اب میرے خیال میں ہمارے لیے کوئی وہ نہیں رہا ہمیں اب نئے راستے تلاش کرنے ہوں گے اور نئے چیزیں دیکھنی ہوگی کیونکہ امریکنز جو ہیں وہ صرف و صرف اپنے مفادات کے لیے ماضی میں پاکستان کو استعمال کرتے رہے ہیں اور اس کے میں نے بہت ساری آپ کو مثالیں بھی دے دی ہیں یہی وہ وجہ ہے کہ پاکستان میں اب وہ دلچسپی نہیں رہی جو ماضی کے امریکنز انتخابات میں ہوتی تھے اچھا اسی میں ابھی جو صورت ہے جب امریکہ کی خارجہ پالیسی دنیا کے مختلف ممالک پر اثر انداز رہی ہے خصوصا ہمارے جنوبی ایشیائی ممالک پر بڑی اثر انداز رہی ہے بلکہ ہے بھی تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں ایک جنب ایڈیا اور امریکہ کے درمیان پیکٹ ہوا یہ دوسرا بڑا معاہدہ تھا ایک پہلے جنگ کے حوالے سے ہوا ابھی جو ہے وہ لوکیشن کے حوالے سے اور ڈیٹا فرامی معلومات کی فرامی کے حوالے سے ہوا اب پھر چائنہ کے ساتھ امریکہ کی ایک وار ہے اس میں خود امریکہ کی بھی ایک سٹریٹیجی اور ایک پالیسی شفٹ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا بھی ایک پالیسی شفٹ نظر آئے پاکستان کا بھی پالیسی شفٹ نظر آئے دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جو امریکہ اور انڈیا کے درمیان جو معاہدہ بھی ہوا ہے یہ باتچیت کا آغاز ہو تھا پریزنڈ اوباما کے زمانے آپ کو یاد ہوگا پریزنڈ اوباما جب پہلی دفعہ جیتے تھے تو کراچی لہری میں بھی لوگ یہ خوشی سے رکس کر رہے تھے کراچی کے جو بلوچ تھے تو اب جو اس وقت باتچیت شروع ہوئی پھر یہ معاہدہ بھی ہو گیا ان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اپنے معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے انڈیا کے ساتھ کر لیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں یہ انڈین لیڈرشپ جو ہے ہم انڈیا کو ہمارا تو وہ دشمن ہے ہم تو اس کو دشمن کے نظر سے دیکھتے ہیں لیکن آپ ان کا کمال دیکھیں کہ پہلے وہ جب سوویت یونین کے ساتھ تھے جب سوویت یونین تھا سوویت یونین چھوٹنے سے پہلے وہ اس گروپ میں تھے اور ان کے بہت قریب تھے اور جب جو سوویت یونین ختم ہو گیا اس کا انہ دہام ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے ہی دیکھیں وہ کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے ان سے معایدے کر رہے ہیں اور بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو چائنہ کے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہے لیکن جو انڈین لیڈرشپ ہے جو انڈین قیادت ہے اس کی اپنے عزائم بھی ہیں اور اس نے پاکستان کو سامنے نشانے پر رکھا ہوا ہے تو لہٰذا ہم انڈیا تو ہو سکتا ہے کہ چائنہ کا تو سویت کچھ نہ کر سکے لیکن پاکستان کو وہ نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کرے گا ہم اس کے عزائم تو خات میں ملا دیں گے لیکن امریکن سرپرستی کا ہونا میں سمجھتا ہوں پاکستان نے اتنی خدمت کی اس کے باوجود پاکستان کو امریکہ نے وہ صلح نہیں دیا جو انڈیا کو دیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب جو کم انٹریسٹ ہے اعتماد کی کمی میرے خرمے پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے یہ ہمارے پالیسی شفٹ ہیں ہم شاید کسی اور جانب بھی دیکھ رہے ہیں اس میں اب ہم جو جیسے ابتدا میں ہم نے بات کی کہ ہم بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں افغان امن عمل کے حوالے سے امریکہ کو ہم بڑا سپورٹ کر رہے ہیں خود افغانستان کے حق میں بھی وہ بہتر ہے اس لیے ہم دونوں جانب یہ کام کر رہے ہیں لیکن ہم کچھ اس سے موستر انداز میں کوئی نتائج نہیں لے سکے ہم انڈیا کے تعلقات امریکہ کے ساتھ اپنی جگہ پر امریکنز کے بلکہ دنیا بھر میں تمام ممالک کے اپنے انٹریس اپنی جگہ پر مگر کیا ان انتخابات میں ہمیں اس طرح کی اس نویت کی ایک بڑی آبادی وہاں مسلمانوں کی موجود ہے کشمیریوں کی موجود ہے دونوں جانب سے ہمیں کشمیر کے معاملے کے حوالے سے کوئی آواز سنائی نہیں دی فلسطین کا معاملہ تو ظاہر ہے وہ ٹرمپ کی جو پولیسی ہے خود امریکہ کی پولیسی ہے جیوز کے حوالے سے اس پہ تو وہ خاموش ہیں ہمیشہ سے کشمیر کے حوالے سے بھی کی بڑی آواز نہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو وہاں پر پاکستانی موجود ہیں وہ سارے کے سارے انٹری ٹرمپ ہیں وہ ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کر رہے سی جے تارہ صاحب کا ہم نے ایک انٹریو کیا تھا اس نے بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے یہ بتائی تھی بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ ہار جائے گا اور دوسرا آدمی آ جائے گا تو شاید کشمیر کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے ٹرمپ سے امید نہیں رکھی جا سکتی ٹرمپ جو ہے وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کی طبیعت کا آدمی ہے ایک عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے اور اپنی اس میں ہے کوئی وہاں کا میڈیا اس کو سپورٹ نہیں کر رہا کوئی جو ہے اور جو بڑے بڑے گروپس ہیں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے لیکن وہ الیکشن جیتنے کے لیے بہت پر امید ہے جیسے آپ کو پتا ہے یہ ہمارے ساتھ بھی ہوئے کہ جو خاتون تھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو جائزیں ہیں یہ کوئی اتنے بڑے زیادہ نہیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن میں کوئی جیتے جی جو بارڈن جیتے چائے میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسئلہ کشمیر میں کوئی اپنا رول ادا کریں گے کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں ان کے پریارٹی میں بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس خطے کو دیکھتے ہیں چائنہ کے حوالے سے وہ چائنہ کے مقابلے میں ایک ملک ریار کرنا چاہتے ہیں جو اس کے سامنے کھڑا ہو یہی وجہ ہے کہ وہ انڈیا سے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور انڈیا کو ساری مراہد بھی دے رہے ہیں ان سے معاہدے بھی کر رہے ہیں اچھا یہ تو وہ تمام تر معاملات ہیں جس بنیاد پر ہم انٹریسٹ ہونے یا نہ ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ تو یعنی ایک تجزیہ جو مجھے سمجھ آ رہے ہیں آپ کی گفتگو سے پاکستان پر اس الیکشن کے کوئی اثرات اس طرح کے مرتب نہیں ہونے والے کوئی بھی آئے ان کی پالیسی ہم اس خطے کے حوالے سے وہی ہے لیکن وہاں پر موجود پاکستانیوں کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو موجود پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی زیادہ میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ اثر ہو سکے یا وہ کوئی زیادہ اثر انداز ہو سکے دیکھیں انڈین وزیر اعظم وہاں گئے تھے انہوں نے ٹرمپ کا بہت بڑا جلسہ کیا انڈین لابی وہاں بہت مضبوط ہے اور یہی سی جے تارل صاحب نے یہ کہا تھا کہ انڈیا جس جگہ پر وہاں موجود ہے امریکہ میں اور جو ان کی لابی موجود ہے پاکستان اس کے حوالے سے بہت پیچھے ہے تو میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ وہاں کے لوگ بھی آپ کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھ رہے اور نہ پاکستان کے لوگوں کو کوئی دلچسپی رہی ہے کیونکہ امریکنز کا جو رویہ ہمارے ساتھ رہے بنیاد وہی ہے کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں رہا اسی لئے پاکستان جو ہے وہ اب کو زیادہ پر امید نہیں ہے ان سے ایک جاتے جاتے چونکہ ابھی ہمیں بریکی طرف بڑھنا ہے لیکن ایک سوال مختصد سا جواب چاہوں گا یہ جو بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ سے دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف آباز بلند کریں گے پاور شو کریں گے ریجوائن کریں گے جنگ کو اور جو ٹرمپ کہہ رہا ہے نہیں ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ مختلف ممالک جو اس جنگ کا شکار ہوئے ہیں اور جو پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے تو کچھ انٹریسٹ ہو سکتے ہیں ہمارے پالیسی کے حوالے سے دیکھیں میں اب کارز کروں کہ پریزیڈ اوباما نے جو ایران کے ساتھ معایدہ کیا تھا اور اس میں ایران کی پابندییں ختم کرنے جا رہے تھے اس طرح محول ایک بہتر بنایا جا رہا تھا تو وہ کوئی جنگ بڑھا تو نہیں رہے تھے نا وہ بھی جنگوں کو کلوز کر رہے تھے تو کوئی میرا نہیں خیال کہ پریزیڈ اوباما کے دور میں کوئی زیادہ جنگیں بڑھیں ہوں یا کوئی زیادہ انہوں نے کئی حملے کیوں جو چل رہا تھا سلسلہ لیکن انہوں نے کریڈٹ لیا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے اوباما نے جانتے ہیں ایک کوشش کی اسامہ کا ایشہ تھا باقی باما میں سمجھتا ہوں کہ وہ کریڈٹ تو لیں گے نا اسامہ بلادن والا جو آپریشن ہوگا پھر وہ بہت سارے کئی اہم جو تالبان لیڈر تھے ان کو امریکن ڈرون نے مارا ہے نا جی اس پر وہ کریڈٹ تو لیں گے لیکن اب صورتحال دوسری ہو گئی ہے اب جو صورتحال ہو گئی ہے وہ یہ نہیں رہی پہلے والی بات اب یہ جو ٹرمپ نے آکے ایک نئی چیزیں کر دیئے گئے نئی دنیا میں سمجھ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا میں پریشر ڈال رہا ہے مسلمانوں پر عرب ممالک پر اس نے دباؤ ڈالا ہوا ہے عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں اور مطلب یہ کئی امریکنز نے مجھے وہ جو اپنا سی جے تارل صاحب ہیں اور بہت سارے جو پاکستانی امریکنز وہاں موجود ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سعودی عرب بھی ماننے کے لیے جا رہا ہے اس رہیل کو تسلیم کرنے کے لیے جا رہا ہے تو صورتحال وہی تقریباً توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا مسلمانوں ٹھیک ہے یہ بڑی اہم بات ہے ظاہر ہے اس کی اثرات کے حوالے سے ایک کچھ اہم پیشرفت کیا ہو سکتی ہے اس پہ ہم نے سہر اصل بات کی ہے اس کے بعد پاکستانی سیاست میں کیا چل رہا ہے اس گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین بات کریں گے کچھ داخلی سیاست کے حوالے سے بھی اور پھر جو کوویٹ کی ایک نئی لہر آئی ہے اس پر ذکر کریں گے سیاترین صاحب ایک بڑی اہم خبر ہے تازہ ترین خبر ہے ہمارے پروگرام کے دوران یہ سامنے آئی ہے اور جب ہم داخلی سیاست کی بات کر رہے ہیں آپ کی دوست محترمہ فردوس عاشقاوان صاحبہ وہاں واپس لوٹ آئی ہیں لیکن اس بار وہ پنجاب میں آئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ان کو معامل خصوصی اطلاعات پنجاب بنا دیا گیا ہے فیاضر حسن چوہان صاحب کو انہوں نے لات ماری ہے میرے کے حال میں اور وہ ان کو کالونیز کا وزیر جو ہے وہ بنا دیا گیا فیاضر حسن چوہان صاحب آپ کے علم ہے دوسری مرتبہ اس وزارت سے ہٹ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی پیشرفت ہوئی ہے موجودہ سیاسی انوائیمنٹ میں کیا کمنٹ کریں گے اس پہ آپ نے جس طرح مسکراتے ہوئے نکی صاحب بات کی مجھے ملید نیازی کا ایک شیر یاد آگئے کجھوں جو بھی راما اوکھی ہیں سانو کجھوں سانو مراندہ چاہتی سی نکی صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ ایک بات جو میں کافی عرصے اور کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں یہ جو حکومت ہے نا یہ پولیٹیکل میس منیجمنٹ کو میڈیا منیجمنٹ سے حل اگر مجھے آپ اجازت دیں تو اس پہ سیاست پہ تھوڑی سی بات بات میں کر لیں پہلے کرونا پہ آ جائیں ہمیں ڈاکٹر صاحبہ نے جائن کی ہے تو تھوڑا سا وقت ان کے پاس کم ہے تو ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو نئی کرونا کی لہر آئی ہے اس کے کیا صورتحال بن رہی ہے ڈاکٹر نشین صاحبہ ہمارے ساتلائن پر موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ کرونا کی نئی لہر اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ دو ماہ میں جو ہے وہ کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس میں کچھ خالی سلامباد میں ہم نے دیکھا کہ فیفٹی فور تو سکولز بند ہوئے دیگر اداروں کے حوالے سے بھی کیا دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں آپ آجی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ دیکھیں یہ پچھلے کچھ گزشتہ کچھ ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح ہسپیٹلائزیشن بھی بہر رہی ہیں اور ڈیٹھ ریٹ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہر رہا ہے تو یہ جو پچھلے دنوں میں چونکہ سارے لوگ ڈاؤن کو ایز کیا گیا تھا یونیورسٹری کھلیں سکولز کھلے میریج ہالز کھل گئے تھے تو ریسٹوئنٹ کھل گئے تھے تو اس کی وجہ سے یہ بار بار جو حکومت کہتی تھی کہ اگر آپ لوگوں نے اتیادی تعداد بھی نہ اپنائیں تو کیسز میں اضافہ ہمیں نظر آئے گا اور یہ ہی ہوا ہے کہ تھوڑی سی بد اتیادی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا دوبارہ اپنے پھیلاؤں کی طرف جا رہا ہے اور یہ میرا یہ کہہ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے روک سکتے ہیں تو اگر آج عوام تھوڑا سا اتیادی تعداد بھی کو فالو کرنا شروع کر دے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ابھی بھی اس ویف کے اوپر کابو پاسکتے ہیں ڈاکٹر ملوشین یہ عوام کیا کرے یہ اتنے بڑے بڑے جو اپوزیشن جلسے کر رہی ہے اور وہاں نہ کوئی کسی نے مارکس پہنا ہوتا ہے نہ کوئی فاسی اقدامات ہوتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بلکل ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں نہ سماجی فاصلہ ہوتا ہے اس کا کیا کیا جائے جی دیکھیں اب میں سمجھتی حکومت تو بار بار ابھی یہاں گجرہ والے کا جلسہ ہوا تھا تو پنجاب حکومت کے ہیلڈ اپارٹمنٹ کی طرف سے ہم لوگوں نے باہر کیمپس لگائے تھے جہاں پر مارکس بھی اویلیبر سے سینٹائزر بھی اویلیبر سے اپوزیشن کو ہم یہی پروائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں جو اتیاتی طرح بھی رہے ہیں اس کی فیسیلیٹی ان کو دے دیں مگر یہ بڑا انپورچنیٹ ہے کہ ہمارے لوگ اس ٹیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور کرونا کو سیریسی نہیں لے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ دن پر دن جو ہے وہ انفیکٹیویٹی پوزیٹیویٹی ریٹ بائیڈ ہے یہ جو وان پوائنٹ ٹو وان پوائنٹ ٹی پہ چلا گیا تھا انفیکٹیویٹی ریٹ وہ اب اس وقت ٹری سے ٹری پلس ہو گیا ہے ٹری پوائنٹ ٹری سیون کے اوپر چلا گیا ہے تو یہ جسی تیزی سے یہ بائیڈ آیا ہے اگر یہ اسی طرح رہا تو پھر میں سمجھ کیوں کہ حکومت کو کوئی سخت اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے پڑیں گے تو کیا حکومت جو ہے یہ ان نتائج کو دیکھ کے جو سامنے آ رہے ہیں کوئی لاگ ڈون کی طرف جاری یہ سوچا جا رہا ہے کہ کوئی لاگ ڈون کیا جائے ملک میں دیکھیں یہ تو ایک آخری آپشن ہے ابھی فیلحال جو احتیاطی تدبیر اور ایس او پیس ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لئے سخت اقدامات اٹھائے جارے ہیں جو دکانے جہاں پر بغیر ماس کے سرویس پروائیڈ کی جاری ہے وہ دکانے سیل ہو رہی ہیں وہ ریسٹوئنٹ جہاں پر ایس او پیس کو پولو نہیں کیا جا رہا وہ ریسٹوئنٹ کے حملے کہیں جگہ پر اریسٹ بھی ہوئے ہیں ریسٹوئنٹ کو بھی بند کیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ جو ہیں سکولز یونیورسٹیز ہر دگا پر کانٹیکٹ ریسنگ اور ٹیسٹ جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اور جہاں پر بھی کوئی کیس نظر آتا ہے وہاں پر فوری طور پر ان کو ان جگہوں کو بند کیا جاتے ہیں آج بھی کئی مزید کئی سکول بند کیے گئے ہیں تو اب حکومت تو اب یہ بالکل ڈے ٹو ڈے بیسز پر ڈیسیزنز دے رہی ہے انٹی او سی کی میٹنگ میں ڈیلی جو ڈیٹا آٹھ ہالس کی روشنی میں ہاتھ پوٹ کو دھونڈا جا رہے ہیں اور اگر وہ ایڈیٹی پائن ہوگے تو وہ ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن اور یہ جو وہاں پہ سمارٹ لوگ ڈاؤن پولیسی جو ہے وہ فیلحال چلائی جا رہی ہے بہت شکریہ ڈکٹر نشین صاحبہ آپ نے پتہ قیمتی وقت دیا زیادہ کرونا کے اثرات بھی ہیں آپ نے اپوزیشن کے جلسوں کی بھی بات کی ہے ایک جانب اپوزیشن کے جلسے ہیں زیادہ اس پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا تو بہرحال اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک کرونا کے حوالے سے کیس کیا گیا تھا ایک پرچہ پہلی مرتبہ درج ہوا تھا یہ حکومتی کارکردگی پہلے اس بات کو مکمل کر لیں ترین صاحب یہ جو ایک نئی بڑی پیشرفت بھی آگئی ہوئی ہے پنجاب میں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پولیٹیکل میس منیجمنٹ جو ہے نا اس کو آپ میڈیا منیجمنٹ سے حل نہیں کر سکتے نا ٹھیک کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ اس حکومت کی کارکردگی آپ ڈاکٹر آسک فردوس آشک آمان صاحبہ کو لیں آپ بے شک کسی اور کو لیں لیکن کیا یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ جو ہیں لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ اس وقت مہنگائی نہیں ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ لوگوں کو آٹھا سستہ مل رہا ہے جی مارکیٹ میں یہ حکومت کو اپنی کارکردگی بہتر کرنی پڑے گی میں آپ کو عرض کروں ابھی جب ہم پرگرام کے لیے آ رہے تھے تو ہمارے ساتھ آئی ٹین ٹو اسلام آباد سے خان لیاقت صاحب ہیں بہت بزرگ ہیں اور پیپس پالٹی کے بانی لوگوں میں شامل ہیں بھٹو صاحب کے ساتھ رہے ہیں خان لیاقت علماروف خان عظم انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آئی ٹین ٹو کی مارکیٹ میں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہاں پر کوئی آدمی سبزی نہیں خرید سکتا اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے کوئی ایسا اقدام نہیں کر رکھا کوئی ایسا انتظام نہیں کر رکھا جس سے لوگوں کو مہنگائی ایک تو مہنگائی ہے ایک مصنوعی مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو خان لیاقت صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس وقت جو مہنگائی کے صورتحال ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے جب لوگوں کو روٹی نہیں ملے گی جب لوگ مہنگائی کا شکار ہوں گے تو آپ کہیں جی کرونا میں گھر بیٹھ جائیں یا کرونا میں مارکس لگا لیں یا کرونا میں فارسی اقدام کر لیں وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو خان لیاقت صاحب کی یہ درخواست تھی حکومت سے کہ حکومت سب سے پیدے کوئی ایسی پالیسی لائے جو ڈھائی سال میں نہیں لائے سکی کہ اس ملک سے جو غربت بیروزگاری ہے وہ مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اگر خاتمہ نہیں کیا جائے تھا کنٹرول کیا جائے اور کم از کم آئی ٹین ٹو کے علاقے میں جو بہت زیادہ اسلام آباد کا ایریا ہے اور وہاں پر مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے وہاں پر روکنے کا کوئی نہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے جو ان کا تعلق ان کا جنوبی پنجاب سے ہے تو وہ کہہ رہے تھے جنوبی پنجاب میں احمد پشرکیہ بہاولپور اور باقی جو علاقے ہوں گے وہ مہنگائی کو کون وہاں کنٹرول کرے گی ٹائگر فورس کرے گی ٹائگر فورس کا تو ابھی آپ کو پتہ ہے رانا سناولہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک جگہ جاتے ہیں دکاندار سے فوٹو بناتے ہیں اور پھر اس سے پیسے لے لیتے ہیں وہ ان پر درامات لگ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹائگر فورس جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی کیا آئینی اور قانونی حیثیت ہے جب انتظامیہ موجود ہے انتظامیہ کے لوگ موجود ہیں اور ایک ایک ڈسٹک میں ایک ایک تحصیل میں بھرمار ہوتی ہے افسران کی اور جن کو ایک لیگل کور ہے ان کے پاس پالیس ہے ان کو چھوڑ کی اور آپ یہ ایک نئی فورس بنا کے بھیج رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے خود اپنے جو سارا حکومتی دھانچہ اپنے عدو اعتماد کر دیا اس پہ تو میرے خیال میں ابھی مارہ باری کا سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے ٹائگر فورس پہ گزشتہ دنوں میرا اتفاق ہوا ایک مارکٹ میں جانے کا اور جس طرح سے خریداری کے حوالے سے تو مجھے جو وہاں پہ ایک شاپ کیپر ہے اس نے یہ بتایا کہ جناب ہمیں ہمارے پاس ٹائگر فورس کے کچھ جوان آئے اور ہمیں یہ کہا گیا کہ سرکاری ریٹ پر آپ چین ہی بیچیں اب سرکاری ریٹ میرے خیال میں وہ انہوں نے کوئی اسی پچاسی شاید وہ قرر کیا ہے کم ہو بیشی ہو سکتی ہے اس میں لیکن وہ ایک سو دس روپے فی کلو بیچ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب ملنے ایک سو پانچ روپے فی کلو رہی ہے ہم پانچ روپے کا اپنا مارجن رکھ کر بیچ رہے ہیں تو آپ ہمیں آ کر ہم پر یہ کر رہے ہیں تو ہم اس پہ رییکٹ کریں گے دوسری مرتبہ ہے تو ہم لڑیں گے ان سے ہم ان کو مضامت کریں گے یہ شاپ کیپر کے الفاظ ہیں تو میرے خیال میں ٹائگر فورس دکانوں پہ جا کے تو وہ بات کر رہی ہے وہ جہاں سے ان کو مل رہی ہے وہاں پہ میرے خیال میں زیادہ تر جا کے بات کرنے کی ضرورت ہے اگر کرنا بھی ہے اگر حکومت کی یہ پالیسی بھی ہے تو اس بنیاد پر یہ نویت اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مہگائی تو کام نہیں ہوگی مگر ٹائگر فورس اور تاجروں کے درمیان ماردھار کا سلسلہ ضرور شروع ہو جائے گا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ جن لوگوں کی شگر ملے ہیں وہ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو شگر ملوں والوں کو کون روکے گا تو یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر معاملات ہوئے تو پھر تاجر کیا کریں گے بیچارے یہ لڑائی فساد ہی کریں گی اور کیا کر سکتے گی اچھا اسی صدا پر پوزیشن کیا کر رہی ہے پی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا بیانات کا سلسلہ تو جاری ہے شاید کھاکان اباسی صاحب بولیں عبدالقادر بلوچ صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں چودری نصار صاحب کا جو حال ہوا وہ عبدالقادر بلوچ صاحب کا ہو جائے گا وہ چلے جائیں دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ چودری نصار علی خان ان کے ساتھ نمبر ٹو تھے لیکن جب وہ چھوڑ گئے تو اپنی سیٹ سے ہار گئے یہ بات درست ہے اور میں اسی طرح آپ کو عارض کروں کہ زلفکار علی بھٹو کے ساتھ جو سینٹرل اگزیکٹیو لوگ تھی اس میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے اس میں قادر بلوچ تو ابھی شاید اس ٹا پہ پہ پہنچے نہیں مصطفیٰ جتوئی جیسے لوگ تھے جام صادق جیسے لوگ تھے ممتاز بھٹو جیسے لوگ تھے لیکن اس سارے زیاؤلہ کے ساتھ مل گئے اور نکی صاحب جب ایٹی ایٹ میں پیپرز پالتی آئی بی بی نے الیکشن لڑا تو یہ سب لوگوں کی زمانتیں ضبط ہو گئی تھی تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ہو گئے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو اب اس سے فرق نہیں پڑے گا نواز شریف جس قسم کی پالیڈکس کرنا چاہر جا رہے ہیں اور جس قسم کو اب بیانیاں انہوں نے اپنا لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ وہی لوگ رہیں گے جو ان کے بیانیاں جو ان کے بیانیاں کا بوجھ اٹھا سکے ہم نے بھی کئی مرتبہ کا ہے سر ایک جاتے جاتے ایک دو منٹ میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اسلامباد بڑا صاف سترہ کدشتہ کچھ ہفتے دس دیروں میں ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی کیا کوئی موجزہ ہوئے یہاں پر کیا صورتحال پیدا دیکھیں نکی صاحب یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ اسلامباد جو ہے یہ اگلے دو تین ہفتوں میں آپ دیکھیں کہ جو سڑکوں کے درمیان جو ایک لینے ہوتی تھی جو ڈیوائیڈ کرتی تھی سڑک کو اس پہ سارا کام ہو رہا ہے وہ مٹ چکی تھی پہلے اور صفائی آپ دیکھیں کتنی زبردست ہو گیا یہ وہی سٹاف تھے وہی لوگ تھے جو ایم سی آئی اور میہر کے انڈر تھے اور اسلامباد پورے ایسے بن گئے تھے کچھرے کا ڈھیرو لیکن اب آپ دیکھیں پورا اسلامباد صاف ہو گیا ہے اور مطلب صفائی ہر جگہ نظر آ رہی ہے کسی قسم کی کوئی گندگی کہیں نظر نہیں آ رہی اور سڑکوں پہ لینز جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں اور فٹ پاک پر جو ییلو اور بلیک وہ لگائی جاتے تھے سٹکرز وہ لگائی جا رہے ہیں کلر کیے جا رہے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اسلامباد کو کہا گیا کہتا ہے جیجی آپ میہر کے حوالے کرتے ہیں میہر کے حوالے سے تو یہ پورا گندگی کا ڈھیر بن گیا تھا تو یہ وہی ٹیم ہے وہی لوگ ہیں آپ کو پتہ ہم نے چیئرمن سی ڈی اے عمر احمد علی صاحب کا انٹرویو بھی کیا تو انہوں نے کہا کوئی پیسے نہیں میں نے لگائے اور شہر صاف ہو گیا ہے تو یہ کام لینے کا طریقہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ انصر عزیز صاحب جو ہیں وہ کام نہیں لے سکے ناکام رہے ہیں اور شہر کو کچھرہ بنا دیا تھا اب شہر جو ہے وہی شہر ہے وہی صاف ہے سڑکیں بھی صاف ہیں سٹریٹ ڈائٹیں بھی ہیں پارک آپ دیکھیں پارکوں میں لائٹیں بھی نظر آ رہی ہیں اور پارکوں کے حالت بھی بہتر ہو رہی ہیں خوبصورتی بہال ہو رہی ہے خوبصورتی بہال ہو رہی ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیپیٹل ہے تو پہلے تو یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھرے کا ڈھیر ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ جاتا ہے موجودہ سی ڈی اے انتظامیوں کو اور چیئرمن کو جنہوں نے محنت دن رات محنت کی اور دن رات محنت کر کے ان کے سٹریٹ لائٹ بھی بھال کی صفائی بھی کی اور جناب ہر طرف جو ہے وہ ایک خوبصورتی نظر آ رہی ہے جی پارک بھی آباد ہو گئے تو سی ڈی اے کے پاس اختیار جانے کا بڑا فائدہ ہوا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں وقت ختم ہو گئے کمنٹ کر دیں جی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی ڈی کے پاس گئے ہے اور اس سے جو ہے بہت سارے جو شہریوں کے مسائل در پیش تھے وہ حال ہو گئے ہیں اور یہ سارا کریڈٹ چیئرمن سی ڈی اے گو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا اعتزاز نکیر سجادترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ